خطاب تو قائد ملت اسلامیہ حضور اللہ امیر محترم آپ کے ساتھ کریں گے ارشان اللہ ورزیز کو صدق بفتگو بھی اور اللہ احمد بھی بیان سرمائے میں یوم آزادی کے اس موقع کے اوپر خیبر سے لے کے کراچی تک تمام مسلمانوں کو ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آج وقت آگیا ہے کہ مسلمان آنکھیں کھولیں اور ان تمام لوگوں کو بھی پہنچائیں اور ان لوگوں کو پہچانیں کہ جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیئے یا جن کے ہاتھوں پہ ہم نے بوسے دیئے جن کے سروں کی ہم نے دستاریں دیکھ کے جن کا حیاء کیا جن کے جبے کی توالت دیکھ کے ہم نے ان کا لحاظ کیا جب وہ جا کے ظالم و جابر اور ہر ظالم و جابر حکمران کے دروازے پہ کورش بجاہ لانے کے لیے جائیں گے تو یاد رکھئے عزت کا میار ہمیں بتا گئے ہیں بابا جی کہ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کرے گا آج سوشل میڈیا کے اس دور میں یقینی طور پر ایک میں ہی نہیں ہر اسلام سے محبت کرنے والا یہ گزشتہ دنوں جس وقت حکام کی دعوت پہ یہ حاضر خدمت ہوئے وہ تمام صاحبان جبہ و دستار تو مسلمانوں کی آنکھیں کہ آپ دل بھی روئے کہ یار ایک بھی کوئی بندہ نہیں تھا جو وہاں پہ کھڑا ہو کے کہتا کہ صاحب جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور شریعت کو قانون کو ماننے والا پاکستانی نہیں تو پھر چین جسٹس کیسے ہے پھر قادیانی پاکستان کا احساس ہے کیسے ہے پھر یہاں پہ جناب اعلا اتنے بڑے بڑے عدو پہ بیٹھنے والے قادیان یہ تروازی کے فیصلے کیوں کر رہے ہیں ان کے دفاع میں ایک ایک دن کے اندر چار چار پریس کنفرنسیں کیوں ہو رہی ہیں کوئی ایک بھی زبان کھوٹی نظر آئی کوئی ایک زبان جس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے آواز بلند کی ہو ہاں شام ہوئی پریس بھی جاری ہو گئی لیکن گھروں میں بسنے والا جو ایک بھی مسلمان درد دل والا تھا اس کے اندر سے بسنے ایک ہی آواز ہوتی کہ ہم نے تو بڑی امید رکھی تھی آپ جائیں گے حق والے کم از کم کوئی دو چار چملے ہی کہیں گے لیکن ہمیں کیا پتا تھا اس لہجے میں اس حلیے میں اس انداز کے اندر آپ جا کے وہاں پہ ان بدماشوں کی شان و شوقت کو بڑھانے جائیں گے چراغ موستفوی کسے خبر ٹھکے لے کر چراغ موستفوی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہ بی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہ بی اور اس سے بھی بات خیبر سے کراچی تک آج کے یومِ ازادی کے موقع پہ حکمران یہ آپ لوگوں کے لئے سوچنے کی بات ہے کہ آج پنوں کا مسلمان بھی رو رہا ہے آج پلوچستانس کا مسلمان بھی رو رہا ہے آج کے پکے کا مسلمان آج کشمیر کا مسلمان آج کراچی سے لے کے خیبر تک کا پاکہ پاکستانی آپ کی لگائی ہوئی مہدائی کی آگ میں یوں پس رہا ہے کہ کئیوں کے دھر کے اندر تو جھنگا لگانے کے پیسے بھی نہیں ہیں آپ آج جس مو سے آکے میڈیا کی زینت بنے ہیں کاش کائینے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بار پوچھ لیا ہوتا کہ ستتر سال پہلے جن لوگوں کے بڑے سروس لی آئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاستم کیا ہوگا کیا آپ لوگ واقعتاً اس نارے کا آپ نے حق الا کیا ہے کہ کہت کے دنوں میں حضرت سیدنا فاروق عاظم آپ ایک وقت کی روٹی کھائیں اور وہ بھی سادھی اور جب سادھی کہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانی جئے فرما عمر تک تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک ساری ریایات کو ایسا کھانا نہ ملے ہم یہی اسی دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے ملک کے اندر رسول اللہ کا دین نافذ و آمین کہہ دیجئے مجھے کہہ دیجئے اللہ کرے کہ وہ وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ ہو اور اس پاکستان میں سندھی پنجابی مہاجر پتھان کی بات نہ ہو بلکہ رسول اللہ کے نام کی بات ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا کہنے کو باتیں بہت تھی بس میں ایک شیرکبان کا پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں چین و عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا چین و عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا ہم ہے قوم مسلم سارا جہاں ہمارا دھمکیاں لگا کے میں امار چروکنے کی باتیں کرنے والوں باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا تو امتہ ہمارا تاجدار ختم مبوت اللہ تعالیٰ قائل مہترم کی سربراہی کے اندر ہمیں وہ وقت دکھائے جب پاکستان حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے اور اللہ کریم ہمیں وہ وقت دکھائے جب قبل اول بیت المقدس آزادی کی حالت میں ہو اور وہاں بیت المقدس کے اندر محمد عربی کے گلام آزادی کے ساتھ نماز ادا کرے کیونکہ ہمارا فلسطین سے رشتہ کیا اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا سشیب لاتے ہیں مختصر ادارے خیال کے لیے پروفیسر سید خرلم ریان شاہ صاحب